ہائی ایوری وان امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے آپ سب کو پتا ہوگا کہ کل کی ڈیٹ پہ ایک گود نیوز ایس ایس بی کی طرف سے ملا جو ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں جس کے بارے میں بتایا وہ ہے کہ ویڈیو کی 1395 ویکنسیز آئی اور جو بچہ ہماری چینل کا رگلر سبسکرائبر ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے آلریڈی پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتا دیا تھا اس ویڈیو میں یہاں پر آپ کے سامنے آنے کا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو اس کے سلوز کے بارے میں بتاتا چلوں ساتھی ساتھ آپ کا جو کوشن ہے کہ میرا ابھی گریجویشن کا لاس سم ہے کیا میں اس میں فارم بھر سکتا ہوں یا میرا ابھی گریجویشن کا ریزلٹ پینڈنگ ہے کیا میں فارم بھر سکتا ہوں یا بھر سکتی ہوں ساتھی ساتھ بہت بچوں نے پوچھا ہے کومنٹ میں کہ سر جو سری نگر ہے وہاں کے لیے پوسٹر کیوں نہیں ہے جبکہ باقی ساری ڈسک کے لیے پوسٹر ہیں تو سب سے پہلا آپ کا جو کوشن ہے کہ جنہوں نے ابھی اپنی گریجویشن کمپلیٹ نہیں کی ہے یعنی آپ دیکھئے گا نوٹفیکشن میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ 6 آف جون سے جو آن لائن اپلیکیشن اس کے لیے سبمٹ کرنی ہے اپنا فارم سبمٹ کرنا ہے وہ 6 آف جون سے سٹارٹ ہوگا ہے اور کنٹینی ہوگا 6 آف جلائی تک اب جو بچہ 6 آف جون سے پہلے پہلے گریجویٹ ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ 5 جون تک آپ کا ریزلٹ فائنالائز ہوتا ہے گریجویشن کا تو آپ آرام سے اس میں فارم برسکتے ہیں لیکن اگر آپ کو 6 جون نہیں 7 جون پہ آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے یا آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہے سو گائز آئی ہوپ یہ چیز آپ کو اچھے سے کلیر ہوا ہوگا ساتھی ساتھ اس میں جو انہوں نے ایج کرائیٹیریا وغیرہ واقعی چیز بتایا ہے وہ نوٹفیکشن میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگلا جو چیز ہے کہ سری نگر کے لیے پوسٹس کیوں نہیں ہے کیونکہ سری نگر آتا ہے انڈر مونسپالیٹی تو وہاں پر پنچائتس کے لیے کوئی پوسٹس نہیں ہے اسی طریقے سے کچھ ڈسٹرکس کے لیے زیادہ ہے کچھ ڈسٹرکس کے لیے کام ہے تو یہ اس وجہ سے کیونکہ کسی ڈسٹرکس میں جو پاپولیشن ہے وہاں کی جو پنچائتس ہیں ہلکا پنچائتس ہیں وہ بہت ساری ہیں تو اکارڈنگ اسی کے یہاں پر انہوں نے کریشن آف پوسٹس کی ہے یعنی کہیں پر اگر تیس ہلکے ہیں پنچائت میں تو وہاں پر اسی طریقے سے انہوں نے پوسٹس نکالی ہوئی ہے تو گائز آئی ہوپ یہ چیز بھی آپ کو کلیر ہوا ہوگا تو اب اصل بات کرتے ہیں جو ہم آپ کا جو سیلیویس ہے سیلیویس کے بارے میں یہاں پر میں آپ کو اچھے سے سیلیویس کے بارے میں بتا ہوں گا جسٹ ایک سیکنڈ گائز یہاں پر آپ اچھے سے دیکھئے گا دیکھئے گائز آپ کو پتا ہوگا جو بھی اگزام ایس ایس بی کنڈکٹ کرتا ہے چاہے وہ کلاس فورت لیول کا ہو یا چاہے وہ کسی بھی بڑی لیول کا پوسٹ ہو جو کہ ایس ایس بی کا آپ کو پتا ہونا چاہے کہ نان گزڈ پوسٹس ہی ایس ایس بی ریکروٹمنٹ ان کے لئے پروسس کرتا ہے تو جو پہلا چیز ہے آپ دیکھئے گا کرنٹ ایونٹز اینٹرنیشنل ایمپورٹنس یہ آپ کو ضرور یہ ٹاپک دیکھنے کو ملے گا آپ نوٹ کریے ان چیزوں کو اگر آپ نوٹ بھی نہیں کر رہے تو آپ کو ٹیلی گرام میں اس کا جو ہی پی ڈی ایف ہوگا ایویلیبل ہوگا تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ پی ڈی ایف لیں گے آپ ٹیلی گرام سے تو وہ ٹیلی گرام کی لنک ہوگی آپ کو ڈسکرپشن میں وہاں پر جا کے آپ ڈسکرپشن پر کلک کریں گے ٹیلی گرام پر لنک ہوگی اس پر جائن کریں گے اور آپ ہماری ٹیلی گرام میں جڑے رہیں گے کیونکہ جو بھی کوئی ایمپورٹنٹ پی ڈی ایف ہو کوئی نوٹفیکیشن ہو کوئی کسی بک کا پی ڈی ایف ہو تو وہ وہاں پر آپ کو ملتا رہتا ہے اسی طرح سے بات کریں جو جو پولٹیکل اینڈ فیزیکل ڈیوزن آف ورلڈ انڈیا ورلڈ کا نہیں ہے گائز آپ کے لئے اس میں آپ صرف جو انڈین جیوگرافی کے انڈر ٹاپکس آتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گا اچھے سے اسی طرح آپ جینڈ کے جیوگرافی بھی دیکھیں گے اس کے بعد بات کریں گے ہم آپ کا جو ایمپورٹنٹ ریورلین لیکس اس کو بھی آپ دیکھیں گے پھر ویدر کلائیمنٹ کروپس مین ٹرنسپورٹ آف انڈیا اور کشمیر یہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو جینڈ کے یو ٹی کی ہسٹری ہے ایکانومی ہے جیوگرافی کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہیریٹیجنٹ کلچر ہے امپورٹنٹ ٹورس ڈیسٹینیشنز ہے ان چیزوں کو بھی آپ اچھے سے دیکھیں گے اور ریورگنیزیشن ایکٹ کو بھی آپ بہت اچھے سے دیکھیں گے اس کے بعد اسی طریقے سے آگے جو ہی بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہم جنرل انگلیز کی یہ بھی آپ کو ہر کسی اگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جنرل انگلیز کے جو بھی ٹاپکس یہاں پر ہیں لائکوز ٹین صاحب کا ریارنجنگ آف جنپلیڈ سینٹینسز نریشن موڈلز آٹیکلز یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز یہاں پر اس سیل بس کو ڈسکس کرنے کا یہ مطلب ہے میرا کہ آپ جب تک آفیشل سیل بس ایناؤنس ہو تب تک جو یہ ٹاپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کنفرمنٹ سیل بس میں دیکھنے کو ملیں گی اور آپ ایڈوانس میں ہی اپنی پریپریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو بچہ چینل پر نئے ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے گا کیونکہ یہی وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو سب سے پہلے جاب ریلیٹڈ یا جے کے پی ای سی کے جے کے ایسیس بی کے الگ الگ جو اپ ڈیٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے گائز ہم میتھامیٹکس کی میتھامیٹکس میں چونکہ یہ آپ گریجویٹ لیول ہے تو اس میں دیفنیٹلی آپ کو میتھس تھوڑا سٹینڈارڈ لیول کا دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے میتھس میں ایوریج جو ہے آپ کا اسی طریقے سے پرسنٹیج ہے آپ کا اسی طریقے سے آپ کا جو وہ ڈیسٹنس ٹائم ہے وہ چیز بھی آپ مہتس میں اچھے سے دیں گے اور جو ٹاپکس یہاں پر دیئے گئے ہیں ان پہ بھی آپ اچھے سے اپنی نظر رکھیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے جنرل سائنس کی دیکھیں گائز یہاں پر ایک چیز ہائلائٹ کروں گا اچھے سے چونکہ آج کل جو اقزام آتا ہے اب اس میں ڈریکٹلی لکھا جاتا ہے کہ جنرل سائنس اور آپ کو ٹاپکس نہیں دیئے گئے ہوتی ہیں سو جنرل سائنس میں آپ یہ چیزیں جو ہیں آپ پر دیئے ہیں لائکوائز نیوٹونین موشن موشن ویٹ ایکسیریشن ویلاؤسٹی سپیڈ ٹائم ایچسٹر یہ آپ کو پتا ہے نائنس میں یہ ایک چپٹر ہے موشن اس میں یہ ساری ٹاپکس آتے ہیں آپ اس چپٹر کو دیکھیں گے اچھے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو تھوڑی بہت نیومیریکلز ہیں اچھے سے دیکھیں گے میٹل نان میٹل ان کی پراپٹیز فیزیکل اور کیمیکل جو بھی ٹاپک یہاں پر دیا ہے اسی طریقے سے جو آپ کی وائٹیمنز وغیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے وائٹیمنز کی ریلیٹ جو وائٹیمنز کی ڈیفشنسی سے جو ڈیزیز اٹھتی ہے اس کو آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے انوارینمنٹل پلیوشن جو ہے اوزون لیر اس کی ڈپلیشن گرین ہاؤس گیسز اس کے بارے میں بھی آپ اچھے سے دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ویریس رسورس آف انرجی کنونسیلن نون کنونسیلن بائیو میس وینڈ انرجی ان چیز کو بھی آپ اچھے سے دیکھیں گے رہا سوال کمپیوٹر کا می بھی گائز اس میں کمپیوٹر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن کمپیوٹر کا آپ یہی جو بیسکس ہے یہاں پر دیا ہوا بہت ساری ٹاپکس ہیں تو جو ہی آپ کو اس کا ٹیلی گرام میں پی ڈی ایف ملے گا آپ اچھے سے وہاں پر دیکھیں گے سو گائز جو جو ٹاپکس میں نے آپ کو اچھے سے ہائلائٹ کی انجین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ آپ کے اگزام میں سیلیوس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ ابھی سے ان ٹاپکس کی پریپریشن سٹارٹ کیجئے تاکہ آپ کی جو پریپریشن ہے وہ پہلے سے ہی ایک اچھی لیول پہ ہو جائے سو گائز جڑے رہے گا فیوچر میں بھی ہماری اس چینل کے ساتھ تو ملتے ہیں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کے آپ کے لئے تب تک کے لئے دیجئے اجازت تھینکو فور وچنگ می